اسلام علیکم میرا نمہ منصب علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کسٹم ڈبلی او پی آج کے اس ٹوٹوریل کے اندر ہم بات کریں گے ویب سائٹ کے بیک اپ کے بارے میں کس طرح ہم اپنی ویب سائٹ کا بیک اپ کریٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم ایک ایسے پلگین کے بارے میں دیکھیں گے جس کو یوز کر کے ہم اپنی ویب سائٹ کا بیک اپ کریٹ کر سکتے ہیں اس پلگین کو یوز کر کے ہم اپنی ویب سائٹ کا بیک اپ مینویل طریقے سے یا اس بیک اپ کو ہم سکیجول کر سکتے ہیں جس ٹائم پر ہم نے اس بیک اپ کو سکیجول کیا ہوگا ٹھیک اسی ٹائم ہماری ویب سائٹ کا ایک بیک اپ کریٹ ہو جائے گا اور آپ اس بیک اپ کو کسی جگہ پر سٹور بھی کروا سکتے ہیں آٹومیٹکلی تو یہ پلگین بلکل فری ہے تو یہ سب کچھ ہم کیسے کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں پر ایک زیمپل یہ میرے پاس ایک ویب سائٹ ہے جو کہ میں نے لوکل ہوسٹ پر ہی ڈیزائن کر کے رکھی ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس ویب سائٹ کا میں بیک اپ کریٹ کر سکوں تاکہ فیوچر میں جب بھی اس ویب سائٹ میں کوئی مسئلہ آئے تو میں سمپلی وہ والا بیک اپ اپ لوڈ کروں اور اپنی ویب سائٹ کو ریسٹور کر پاؤں تو اس کے لیے میں سب سے پہلے اس والی ویب سائٹ کے بیک اینڈ پر اس کے ڈیچ پورڈ میں لوگین ہو جاتا ہوں لوگین ہونے کے بعد میں یہاں پر پلگین والے سیکشن میں آ جاتا ہوں اور یہاں پر ایڈ نیو کا پلگین یہاں پر اس بٹن پر کلک کر کے میں ایک پلگین ایڈ کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں اس پلگین کا نام سرچ کر لیتا ہوں پلگین کا نام میں نے پہلے سے ہی کوپی کر کے رکھا ہوا ہے میں سمپلی یہاں پر اسے کنٹرول وی کے ساتھ پریس کروں گا اور اس پلگین کا نام یہاں پر پیسٹ کر دوں گا آپ اس پلگن کا نام یہاں سے بھی کوپی کر سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں میں اس پلگن کا نیم مینشن کر دوں گا آپ وہاں سے اس کو کوپی کر کے یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب ورڈپیس پلگن ہم میرے پاس پہلے سے ہی یہاں پر انسٹال ہو چکا ہے اگر آپ نے ابھی تک انسٹال نہیں کیا تو آپ کے پاس اس طرح کی اپشن آئے گی سب سے پہلے آپ نے اس پلگن کو انسٹال کرنے لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد اس کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر آ جائیں گے انسٹال پلگن کے اندر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ والا پلگن انسٹال ہوا ہوا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا پلگن میرے پاس انسٹال پہلے سے ہی ہے تو آپ اس کی سیٹنگ میں یہاں پر بھی کلک کر کے اس کے سیٹنگ والے پینل میں جا سکتے ہیں یا آپ یہاں پر سیٹنگ پر ہور کریں گے تو آپ کو آپ ڈرافٹ پلس بیک اپس کی بھی سیٹنگ نظر آئے گی یہاں پر ایک آپشن نظر آئے گا آپ یہاں پر بھی کلک کر کے اس کے سیٹنگ پینل میں جا سکتے ہیں تو میں یہاں پر کلک کر کے اس کے سیٹنگ پینل میں جلا جاتا ہوں یہاں پر سیٹنگ پینل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح کا دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پر اگزسٹنگ بیک اپ زیرو بیک اپ ہے ابھی تک میں نے کوئی بیک اپ اس ویب سائٹ کا نہیں لیا تو آپ یہاں پر اس کے کچھ منیو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے بیک اپ انڈ ریسٹور میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر بیک اپ ہماری فائلز کا بیک اپ لے گا یہ اور ہمارے ڈیٹا بیس کا یہ بیک اپ لے گا تو یہاں پر بیک اپ ناؤ کا ایک بٹن دیا گیا ہے اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا بیک اپ کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہ ہے مینول طریقہ تو سب سے پہلے ہم مینول طریقہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے بیک اپ ناؤ پر کلک کیا تو یہاں پر آپ کو پوچھ رہا ہے take a new backup include database include file in the backup and send this backup to remote storage تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے remote storage کو بھی یہاں پر یہ backup send کرنا ہے یا نہیں تو فیلحال میں آپ کو یہ انچک کریں گے تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کس طرح لیے ہے یا کس طرح ہم کس طرح اس کو use کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اسے فیلحال انچک کر لیتا ہوں اور backup now پر کلک کر دیتا ہوں تو requesting start backup ہمارا backup create ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ ہمارا backup create ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کا backup پوری تحصے create ہو چکا ہے تو اگر آپ یہاں پر نیچے درکیں تو existing backup میں اب number one ہمیشہ کروا رہا ہے کہ ایک ہمارے پاس اپنی ویب سائٹ کا backup موجود ہے جو کہ اس date کو ہم نے backup لیا اور اس time کو ہم نے یہ backup create کیا تو اب اس backup کو one by one یہاں پر چار فائل آپ کے اندر آ گئی آپ کے پاس آ گئی database file plugins file theme کی file اور uploads اور others آپ کے فائل چار آپ کی پاس فائل آ جائیں گی تو آپ یہاں پر اس پر database پر اگر click کریں گے تو database کی فائل آپ کے پاس download ہو جائے گی تو یہاں پر download to your computer پر click کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ آپ کا یہ download ہو جائے گی plugin پر اگر آپ click کریں گے تو plugin والی file download ہو جائے گی theme والی file download ہو جائے گی اسی طرح باقی دو بھی file یہاں پر download ہو جائیں گی تو جب یہ file آپ کے پاس download ہو جائیں گی تو اگر آپ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی ویب سائٹ crash ہو چکی ہے تو آپ کے پاس یہ والی files موجود ہیں تو آپ کیا کریں گے simply آپ upload file upload backup file پر جائیں گے اس پر click کریں گے اور یہاں پر آپ کو ایک drop backup files ہے تو یہاں پر select file کریں گے اور یہ والی آپ کے پاس backup آ جائے گا تو یہاں پر آپ کے پاس اس طرح کی کچھ icon دیکھ جائیں گے backup آپ کا دیکھ جائے گا تو آپ simply اسے restore یہاں سے کر پائیں گے تو اب ہم نے ایک یہ تو سیکھا manual طریقے سے backup ہم کس طرح لیں گے تو ہم automatic یا schedule اپنے backup کو کس طرح کریں گے اس کے لئے ہم آ جاتے ہیں setting کے اندر setting کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ file backup setting اور database backup schedule تو یہاں پر دو طرح کے backup ہوتے ہیں ہمارے پوری ویب سائٹ کے backup میں ایک ہوتا ہے file backup اور ایک ہوتا ہے database backup تو یہاں پر یہ پہلے set ہو چکا ہے by default یہ manual ہمارے پاس backup آئے گا ہم اپنی ویب سائٹ کا manual طریقے سے ہی backup لے سکتے ہیں تو ہم اس کو schedule کریں گے یہاں پر ہم اگر click کریں تو یہاں پر every two hours every four hours کے بعد ہمارا backup create ہو every eight hours کے بعد ہمارا backup create ہو یا آپ یہاں پر monthly یا weekly base پر بھی اپنا backup create کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر weekly base یہاں پر دونوں پر select کر لیتا ہوں کہ ایک week بعد میری ویب سائٹ کا backup automatically create ہو جائے گا اور کتنے backup یہ store کرے گا اپنی ویب سائٹ یہاں پر تو یہاں پر by default دو store کرے گا backup کون سے backup یہ والے backup یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک backup ہمارا یہ ہو گیا اور اگر ہم دوسرا backup بھی لیں گے تو وہ بھی یہاں پر show ہو جائے گا تو یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے کتنے backup ہمارے یہاں پر آ جائیں گے تو اس کے بعد آ جاتا ہے choose your remote storage یعنی choose کر سکتے ہیں کہ کس جگہ پر آپ اپنے backup کو store کروا سکتے ہیں تو یہاں پر google drive کی بھی آپ کے پاس option ہے microsoft one drive کی بھی آپ کے پاس option ہے draw plus ہے یہاں پر mail اپنا backup store کروا سکتے ہیں آپ اپنی ftp file پر backup save کروا سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پر مزید option ہے آپ جس کو choose کرنا جائیں آپ choose کر سکتے ہیں تو فار اگزیمپل میں google drive کو یہاں پر choose کر لیتا ہوں تو اگر آپ یہاں پر click کریں save changes کے button پر تو آپ کے پاس یہ کہے گا کہ یہاں پر آپ sign in کریں جس کو remote storage کو connect کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر sign in with google پر میں click کر لیتا ہوں click کرنے کے بعد یہ میرے پاس ایک website یعنی میری email account ہے gmail تو میں یہاں پر connect کر لیتا ہوں آپ want to access your account تو یہاں پر میں اسے allow کر دیتا ہوں تو میرا یہاں پر up draft complete setup ہو چکا ہے تو یہاں پر میں پھر back آ جاؤ گا تو اب جب بھی میں اپنی website کا backup create کروں گا تو اب جب میرا یہ backup مجھے یہاں پر send this backup remote storage پر اگر میں check کر رہنے دوں گا تو یہ میرا backup میرے اس remote storage یعنی google drive میں بھی store ہو جائے گا اور جب ہم اس website backup schedule کریں گے تو جب جب میری website backup آتا جائے گا تو جب جب میری website backup میرے google drive بھی upload ہوتا جائے گا آپ جب چاہیں اس backup کو download کریں اور اس یہاں پر آکر اپلوڈ کریں اور اپنے website کو دوبارہ سے restore کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا tutorial جس میں ہم نے آپ کو یہ tutorial پسند آیا تو please ویڈیو کو لائک کریں چینل کو subscribe کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ